محترم مسجد میں سیاسی جلسہ عام کرنا جائزہ یا نہیں اگر ناجائزہ تو جنوبی وزرستان کے حلقہ مسعودان کے سیاسی مولوی لیڈران صاحبان مسجد میں نام سے مفتی محمود رحمہ اللہ کا انفرنس کرتے ہیں مقتدر سیاسی قوت حاصل کرتے ہیں مفتی صاحب کوئی سیاسی شخصیات ہوں یا کوئی صحابی نے ایسے کیا تھا جواب عطا فرمائیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا اس لئے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیاست دین سے جدہ ہے سیاست دین سے جدہ نہیں ہے جدہ ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی رسالت معابلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اور سیاست کو ایک معنی میں بیان فرمایا صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب الانبیاء رسالت معابلہ السلام کے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نکل فرماتے ہیں اللہ کا رسول نے فرمایا فرمایا لوگو انبیاء کرام جیسے نبی ہوتے ویسے سیاستدان ہوتے اور میں آخری نبی ہوں انبیاء میں میرے بعد میرے نائبین آئیں گے اور کئی آئیں گے تو سیاست اسلامی مسجد کے ساتھ متعلق ہے یہ اس سے جدا نہیں ہے جس طرح ممبر خطابت کے لیے ہے مسلح امامت کے لیے ویسے سیاست کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے سیاست اسلامی سیاست ایمانی سیاست روحانی شیطانی سیاست نہیں جس میں بینٹ باجے اور بگڑے اور باجیاں اور باجوں کے معاملات ہوں میں ان کی بات نہیں کر رہا میں اسلامی طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں یہ مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے مسجد میں کوئی سیاست کی بات اسلام کے طور پر کرے تو یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے یہ نظریہ انگریز نے ہمیں دیا ہے کہ مولوی ہو کر سیاست کر رہا ہے دیندار ہو کر سیاست کر رہا ہے ممبر پہ بیٹھ کر سیاستی بات کر رہا ہے بھائی مولوی ممبر پہ بیٹھ کر جب قرآن حدیث سنائے گا تو سیاست والی حدیث نہیں سنائے گا تو سیاستی بات کرے گا مولوی ممبر پہ کیوں سیاست انبیاء کی میراس ہے اور انبیاء کے وارث علماء ہے تو وہ کریں گے یہ جو میرے بھائی کا سوال ہے اس کے دل میں دین کا درد ضرور ہے لیکن اس کو اس حدیث پاک اور دین کا علم نہیں ہے میں اس بھائی کی نفی نہیں کرتا میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نے سوال کی ہے لیکن میری بات کا جواب بھی سمجھی ہے جو آپ کے دل میں دین کا درد ہے نا تو آپ یہ کہنا چاہ رہے کہ سیاسی بات مسجد میں کیوں ہے بھائی سیاست شیطانیہ اور سیاست اسلامیہ میں فرق ہے اسلامی سیاست کی بات مسجد میں مدرسے میں ممبر پہ محراب میں کرنا این طریقہ اسلام ہے میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں کوئی بندہ کبھی گلہ کرتے ہوئے کہے کہ آج ریل پٹڑی پر جا رہی تھی تو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہی تو ہے ریل پٹڑی پہ جائے گی کوئی موٹر وے پہ تو نہیں جائے گی بھائی ریل سی پیک پہ جا رہی ہے ایسے تو نہیں ہوگا سی پیک ریل والا ٹریک نہیں موٹر والا ٹریک تو بھائی مولوی ممبر کو سیاست کے لئے استعمال کر رہا تھا بابا کرے گا وہ کیونکہ وہ سیاست کو نبوت کی میراث سمجھتا ہے تو اس طرح کے مسائل میں سیاسی طور پہ عالم کو گفتگو کرنی چاہیے اور ممبر پہ کرنی چاہیے میں ان علماء کو اپریشیڈ کرتا ہوں جو ممبر کو اسلامی سیاست کے لئے استعمال کرتے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں کیوں وہ حدیث پاک کے مطابق عمل کر رہے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے صرف روزے کا نہیں ہے صرف حج کا نہیں ہے صرف زکاة کا نہیں ہے صرف نکاح کا نہیں ہے صرف قربانی کا نہیں ہے صرف داڑی کا نہیں ہے صرف پگڑی کا نہیں ہے صرف دینداری کی عام طور کی بات نہیں ہے وہاں حدیث میں سیاست اسلامی کی بھی بات ہے تو مولوی سیاست اسلامی کی بات مسجد میں کرے گا کرنی چاہیے میں اپنے جمعے میں ایک مرتبہ سیاسی عنوان پر الیکشن کے دنوں میں بات کر رہا تھا تو ایک ڈی ایس پی ریٹائر میرے جمعے کے مقتدی تو وہ کھڑے ہو گئے مجھے کہا ممبر کو سیاست کے لئے استعمال کرتے ہو میں نے کہا جی ایس پی صاحب آپ نے بات کر لی اب مجھے بھی کر لیں میں نے یہی حدیث پڑھ کے ان کو بات کی تو وہ کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے بابا ہم نے بھنگڑوں کو ہم نے باجوں اور باجیوں کے نچوانے کو اور قوم کی عزتوں کو برسر چوک نیلام کرنے کو سیاست سمجھا یہ سیاست نہیں ہے سیاست اسلامی مسجد کے اندر ہوتی ہے ممبر کے اندر ہوتی ہے صحیح بخاری جلد اول کتاب السلام حضرت ابو بکر صدیق کے لئے اللہ کا رسول نے فرمایا لا تبکی ان خوخة تنفل مسجد اللہ خوخة ابی بکر کہا لوگا مسجد میں سارے اپنے دروازے جو کھولتے تھے بند کر دو اپنے اپنے گھروں کا دروازے گلی کی سیٹ پر نکالو اس مسجد میں یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا کیوں؟ آج مسجد میں میں آتا ہوں دین کا نظام سبالتا ہوں کل ابو بکر آئے گا تو ابو بکر خلیفہ وقت کا سملی حال قرار دینا یہ رسالت مہاب نے مسجد نفی کے بارے میں فرمایا خلیفہ وقت سملی میں آیا مسجد میں آئے گا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کا کون سا پارلیمنٹ تھا حضرت عمر کا کون سا تھا حضرت عثمان کا کون سا تھا سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا کون سا تھا ان کا پارلیمنٹ یہ مسجد کی صفحیں تھے اور مسجد کی چٹائیاں تھے تو بھئی مسجد کو اسلامی سیاست کے لئے استعمال کرنا این جائز ہے یہ میرے بھائی نے جو سوال کی ہے ضرور اس کے دل میں دین کا درد ہے لیکن دین کا علم اور دین کا درد دونوں آپ ساتھ ملائیں روح اور جسم دونوں کا تعلق ہوتا زندگی رہتی ہے تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا